اسلام علیکم دوستو کیا آل ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فوڈ وید ادنان آج ہم بنانے والے ہیں مغز مغز جو ہے بہت ہی لاجواب اور ٹیسٹی بنتا ہے لیکن بنانے کے لئے تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کو صاف کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے پانی لیا ہے ایک سے ڈیر لیٹر اس کو ہم نے نارمل سا گرم کر لیا اس میں ہلکہ ہلکے ببل بننا شروع ہو گئے ہیں اتنا گرم ہے کہ اس میں آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم مغز ڈال دیں گے اس کو جسٹ ایک منٹ کے لئے اس کے اندر ہم نے رکھنا ہے اور اس کو سٹینر کی مدد سے اس کی سائیڈ بھی چینج کریں گے زیادہ اس کو ہلانا نہیں ہے نی تو یہ ٹوٹ جائے گا اور گرم پانی میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے نا اور وہ جم جاتا ہے فوراں تو زیادہ دیر رکھیں تو وہ پھر مغز خراب ہو جائے گا ٹوٹنا ہیرو ہو جاتا ہے تو ایک منٹ کے بعد آپ اس کو سٹینر کی مدد سے نکال لیں اور اب ہاتھوں کی مدد سے یہ جو وینز ہیں نا جو نظر آ رہی ہیں ان کو آپ نے اس طرح سے کھول لینا ہے یہاں گلوز کے ساتھ تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی تو پھر مجھے گلوز اتارنے پڑے یہ دیکھیں یہ وینز ہیں یہ اس طرح سے نکلتی جائیں گی اس کو ساری وینز کو آپ نے اس طرح سے کھول کھول کے آپ نے نکال لینا ہے اندر سے اور یہ صفائی جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ مغز کھانا چاہتے ہیں تو یہ محنت تھوڑی سی کرنی ہوگی آپ کو اور اس کے بعد جیسے مغز یہ صاف ہو جائے گا بلکل وینز چاروں طرف سے آپ نے نکال لینی ہے تو یہ دیکھیں بلکل سفید کلر کا مغز ہمارا نکل آیا ہے اور اب اس کو فرائی کرنا ہے سب سے پہلے ہم کڑائی میں آئل لیں گے آئل آدھا کپ کے قریب ہے اور اس کوئل کو گرم کریں گے اس میں ہم نے ڈال دینا ہے مغز اور مغز ڈال کر ہم نے پہلے پانچ سے سات منٹ اس کو فرائی کرنا ہے درمیانی آنچ پر اس میں بہت زیادہ جھاگ بنے گی تو آپ نے ٹنشن نہیں لینی آپ نے بس چمچ چلاتے رہنا ہے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مغز پسند ہے اگر پسند ہے تو آپ کون سے شہر میں بیٹھ کر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا آپ اسی طرح مغز بناتے ہیں اور چمچ کی مدد سے اس کو توڑتے جائیں گے اس طرح سے چھٹ چھٹا کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس میں بابل بننا شروع ہو گئے ہیں اور جیسے جیسے وقت ٹائم گزرے گا تو اس میں اچھی خاصی جھاگ بن جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے جھاگ بن جائے گی لیکن آپ نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس کو روکنا نہیں ہے اور جیسے اس میں سے آپ کو ایسی سمیل آجے جیسے انڈا جلنے کی سمیل ہوتی ہے تو سمجھئے آپ کا مغز جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑے سی دوسری چیزیں جس میں ہمارے پاس دو ٹوماتر ہیں میڈیم سائز کے تھے ان کو ہم نے اس طرح سے چھوٹ چھوٹا کٹ لیا ایک پیاز ہے اور تھوڑا سائز میں نمک ڈال دیں گے تاکہ ٹوماتر جلدی سے ٹینڈر ہو جائیں اور اس کو اب ہم نے اس طرح سے چلا لینا ہے ایک منٹ چلانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے دو سے تین منٹ کور کریں گے اور آگ کا فلیم جو ہے وہ درمیانہ ہے میڈیم اس سے کیا ہوگا کہ ٹوماتر جو ہے وہ جلدی سے نرم ہو جائیں گے اور ہمیں اس میں اتنی محنت نہیں کرنے پڑے گی ان کو میچ کرنے کے لیے آپ یہاں پر ٹوماتروں کی پیوری بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پیوری جو ہے وہ نیچے لگنا شروع جاتی ہے تو یہ لیں جی دو منٹ ہو گئے ہیں اب جو ٹوماتر ہیں وہ نرم ہو چکے ہیں ان کو ہم نے چمچ کی مدد سے میچ کر دینا ہے اور ان کو میچ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے سپائسز ڈالیں گے آپ ویڈیو کو مکمل لیکھا کریں تاکہ آپ کسی چیز کو سکپ نہ کر سکیں اور آپ کی جو ریسپی ایسی ہی بنے اس میں لیس ای ندرک کا پیس ڈال دیں گے ڈیل ٹی سپون وان اینڈ ہاف ٹی سپون اس کو دو منٹ تک فرائی کریں گے تاکہ یہ بھون جائے اچھے سے ٹوماتروں کا پانی دیکھیں ڈرائی ہو چکا ہے پہلے سے ہی آئل سپریٹ ہو رہا ہے اور اب اس میں ہم ساتھ ہی تھوڑے سے کھوشک مسالے بھی ڈالیں گے اس میں سب سے پہلے ہلدی پاورڈر ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی ڈالیں گے ہم کالی مرچ دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے تھوڑا سا کالی مرچ اور سرخ میں تھوڑی سی تیز رکھیں گے اس میں کیونکہ یہ میٹھے میٹھے ہوتے ہیں اور اب ان مسالوں کو بھی ہم نے فرائی کر لینا ہے ایک سے دو منٹ اور اگر یہ جل رہے ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگا لیں اور جیسے یہ فرائی ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں تین سے چار ٹیبس پون دہی کے ایڈ کر دیں گے اور اب اس کو اتنا فرائی کریں گے کہ اس میں دہی کا پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے اور جیسی دہی کا پانی ڈرائی ہوگا تو ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں مغز کتنا زبردست بن رہا ہے اور بزار کے مغز سے یہ ہزار درزیں بہتر ہیں آپ گھر پہ بنایا کریں جب بھی کوئی چیز بنانی ہے جب بھی کھانا کھائیں اچھا کھانا کھائیں اور ساف سترا کھائیں بزار میں اتنی صفائی کا وہ خیال نہیں رکھتے وہ تو لاتے ہیں ساری چیزیں ساتھ جو ہے وہ گارنش کر دینا ہے سبز میرچے ہیں تو وہ گارنش کر دیں تو آپ کا مغز جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ بھی ایسی بنائیں اور مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ